نمشکر دوستو دوستو کیسے ہو دوستو آج ہم جانیں گے کہ اگر آپ شہر کے اندر رہتے ہیں تو کیسے آپ سوچ پانی اور سوا پانی پی سکتے ہیں کافی لوگ جو ہیں فریجی کا پانی پیتے ہیں تو دوستو میں بتا دوں کہ فریجی کا پانی ساف نہیں ہوتا ہے اور جاتر لوگ ہیں جس کا بسلری کا پانی پیتے ہیں بسلری کی بوتر لیتے ہیں تو وہ بھی پانی ساف نہیں ہوتا ہے اور آپ کے نلکے کا پانی ہے نلکے کا پانی آپ والٹی میں ڈال دیتے ہیں تو وہ بھی پانی ساف نہیں ہوتا ہے تو دوستو پانی اگر آپ ساف پینا چاہتے ہیں تو ساف پانی پییں گے تو صحت بھی آپ کی فٹ رہے گی اور کبھی بھی آپ کو بیماری نہیں ہوگی اگر آپ پانی گندہ پانی پییں گے تو جلدی بیمار ہو جاؤ گے اور صحت آپ کی خراہ ہوئی جسے آپ کے فیوچر میں بہت بیماری لگ سکتی ہیں تو دوستو آج ہی سب ہی اس کے بارے میں جانے ہیں کہ کون سا پانی اچھا ہوتا ہے اگر آپ کے آس پاس کوئی کوئن ہے تو کوئن کا پانی بہت اچھا ہے کوئن کے پانی سے بہت بیماری دور ہوتی ہیں اگر آپ کے نلکے میں پانی آ رہا ہے آپ اس کو بالٹی میں بھر لیتے ہیں یہ فریج میں لگا لیتے ہیں تو وہ بھی پانی جو ہے پینے کے لائک نہیں ہوتا ہے اور ساف پانی پینے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھڑا ہے پانی کا گھڑا تو اس میں پانی ڈال رکھا ہے یہ دیکھو تو دوستو گھڑا کوئی بھی گندہ پانی ہے اگر اس کو گھڑے کے اندر ڈال دی جائے تو گھڑا جو ہے پانی کو فیلٹر کرتا ہے اور اس پانی کو ساف کر دیتا ہے اس کے اندر جو مٹی ہوتی ہے بارکی یہ پانی کو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں پانی لگ رہا ہے یہ پانی نکل نہیں رہا مگر یہ پانی سمتا ہے یہ پانی کیا کرتا ہے مٹی جو ہوتی ہے گھڑا ہمیشہ مٹی کو نیچے بٹھا دیتا ہے اور مٹی نیچے بیٹھنے سے جو اس کی گندگی ہوتی ہے پانی کی وہ ساف ہو جاتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے گھڑے کو ہر دوسرے تیسرے دن دھونا ہے اور پھر بھرنا ہے اگر پانی میں آپ کے زیادہ مٹی آتی ہے تو آپ نے اس کو روز دھو کر بھرنا ہے اور پھر اس کو پانی کو پینے کی یوز میں کرنا ہے تو دوستو گھڑے کا پانی جو ہوتا ہے وہ ہماری ایک تو پانی کو بھی ساف کرتا ہے پلس پانی کو پینے کے لائک بناتا ہے چاہے جتنے بھی گندہ پانی کیوں نہ اور گھڑے کا پانی ہمیشہ نہ تو آپ کا گلہ کبھی خراب کرے گا آپ فریج کا پانی پیتے ہیں گلہ خراب ہوتا ہے اور یہ کبھی بھی نقصان نہیں کرتا اور جو بھی گندہ پانی ہے تو پینے کے لائک بن جاتا ہے اور دوستو گھڑے کے اندر اس مٹی یہ جو مٹی ہوتی ہے مٹی کندر اس میں ایسے اوشدی گن پائے جاتے ہیں جو اس پانی کو پینے کے لائک بناتے ہیں تو دوستو آج آپ نے جانا ہے کہ کون سا پانی جو پینے کے لائک بناتا ہے کس برتن میں ہم پانی پینے ہیں تو دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلس اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں جائے ہند جائے بھارت